سانہ پشاور جامعہ مسجد پر ہر آنکھ اشک بار ہر دل افسردہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے پشاور دھماکے کو پاکستان کو غیر مستقم کرنے کی کوشش قرار دے دیا اپوزیشن شہر لیڈر شہباز شریف نے انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا مولانا فضل الرحمان چیرمن سینٹ وزیرالہ بلوچستان نے بھی خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کی امریکہ سعودی عرب اور افغان حکومت نے بھی دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کی پشاور میں دہشت گردوں کی خون کی ہولی قوم دہشت گردی کے خلاف یک زبان وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بیان میں کہا کہ اس دھماکے کا کوئی تھرٹ الارٹ جاری نہیں ہوا تھا دھماکہ پاکستان کو غیر مستقم کرنے کی کوشش ہے انسانی جانوں کے زیادہ پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی افسردہ ٹوئٹ میں کہا دہشت گردوں کی صفاکانہ کاروائی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ دھماکے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس ہے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے پشاور کی جامعہ مسجد میں ہونے والے دھماکے کی شدید مضمت کی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ دکیز گھڑی میں متاثرہ ہمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں پشاور میں ہولناک بم دھماکے کے عالمی برادری نے بھی شدید الفاظ میں مضمت کی امریکی محق میں خارجہ نے پیخام میں کہا کہ پشاور میں ہولناک حملے کی مضمت کرتے ہیں متاثرین کے علاقانوں اور دوستوں سے تاثیت کرتے ہیں سعودی عرب اور افغانستان حکومت کی جانت سے بھی بم دھماکے کی شدید مضمت کی گئی ہے پشاور دھماکے کے بعد فضاء سوکوار ہے قصہ خانی بازار کی مسجد میں خوشکد دھماکے سے جانبہک ہونے والوں کی تعداد ستاون ہو گئی ہے ایک سو چورانوے زخمی ہوئے ہیں اس دھماکے کے نتیجے میں دہشتگردوں نے پہلے پولیس اہلکار کو شہید کیا اور ایک خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخل ہو کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا جس کے نتیجے میں ستاون افراد شہید ہو گئے جبکہ سو سے زائد زخمی ہوئے جنہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا کئی زخموں کی تابنا لاتے ہوئے جہان فانی سے کوچ کر گئے جبکہ کئی زخمی اب بھی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زیر علاج ہیں پولیس نے حملہ آور اس برامت پسٹول کو بھی فورنزک کے لیے بھیجوا دیا جبکہ دھماکے میں شہید ہونے والے اٹھارہ افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے احسان ہے پشاور پر ہر آنکھ اشبار ہے جبکہ ہر دل افسردہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے